اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امید قوی ہے کہ آپ تمامی ادرات خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں موٹا ہونے کے لیے بہتی مجرب پاورفل آزمودہ بہتی آسان سا وظیفہ آپ ادرات کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو اسلامی بھائی یا بہنیں اپنے جسم کو موٹا کرنا چاہتے ہیں اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دبلے پن سے بہت زیادہ پریشان ہیں موٹا ہونا چاہتے ہیں تو ان حضرات کے لیے آج کا میرا یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے میرے عزیز دوستوں اور بہنوں اگر آپ حضرات اس وظیفے کو سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو ذرا بھی اس کی پناہ کریں میرے ناظرین میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بہنوں سب سے پہلے آپ کو واوز ہو جانا ہے اس کے بعد اپنے سامنے ایک بوتل میں پانی کو رکھ لینا ہے تین مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے اور ایک سو گیارہ مرتبہ اس آسان سے وظیفے کو پڑھنا ہے یا مقیتو یا مقیتو یہ جو آپ حضرات اس کے لئے پر اس میں دیکھ رہے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس پانی پہ دم کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور تین مرتبہ سورہ تین کو پڑھنا ہے جو تیس میں پارے میں ہے سورت تین اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اسی پانی پہ دم کر دینا ہے میرے عزیز دوستوں اور بہنوں اس پانی کو صبح میں آدھا گلاس نار مو پانی پینا ہے دوپیر میں کھانا کھانے کے بعد آدھا گلاس پانی پینا ہے شام کو سوتے وقت آدھا گلاس پانی لینا ہے اور پی لینا ہے انشاءاللہ الرحمن اگر آپ کم سے کم اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اکتالیس روز تک کنٹینیو پانی پینا ہے اگر پانی ختم ہو جائے تو دوبارہ سے اس عمل کو کر لیں آسان عمل ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کے جسم میں اضافہ ہو جائے گا بہت جلد آپ کا جسم موٹا ہو جائے گا اس کے ساتھ میں آپ کو سرسو کا تیل لے لینا ہے تقریبا تمامی اسلامی بھائی اور بہن سرسو کے تیل کو جانتے ہیں ایک بہت آپ کو سرسو کا تیل لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو باوز ہو جانا ہے اور اس سرسو کے تیل کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے تین مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے اور ایک سو گیارہ مرتبہ اس آسان سے وظیفے کو پڑھنا ہے یا جب بارو یا جب بارو جو آپ ازاد اس کن پر دیکھ رہے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ کو تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس تیل پہ سرسو کے تیل پہ آپ کو دم کر دینا ہے اب آپ کو روزانہ اپنے جسم پہ تھوڑا سا تیل لے کے مالش کرنا ہے روزانہ بھی نہیں لکھا سکے تو کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں جیسے کہ آج لگایا کل کو چھوڑے پرسوں کو فل لگائیں انشاءاللہ الرحمن اگر آپ حضرات ان دونوں عمل کو کریں گے جو میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن بہت جلد آپ کا جسم موٹا ہو جائے گا آپ کا وزن وڑ جائے گا آپ کا جو دبلہ پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات مجھے ہمیشہ ہمیشہ دعائی دیں گے بہت ہی مجرب آسان اور پاورفل وظیفہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بہنوں آج کا میرا وظیفہ آج کا میرا عمل یہ ہی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں ثواب کی نیت سے دوستوں کو شیئر کریں اگر ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے میرے عزیز دوستوں اور بہنوں اگر آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ فقیر آپ کو بتانے اور سمجھانے کے مکمل کوشش کرے گا اب آپ حضرات مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لیں اللہ حافظ السلام علیکم